جن لوگوں نے دیش کے دو ٹکڑے کرائے جو پھوٹ رالو راج کرو کی سنسکرتی میں بشتواس رکھتے ہیں لاکھوں ہندووں کے قتل کا علیہم جن پر جاتا ہے کسمیر سے کسمیری پنڈتوں کو بھگانے کا عروف جن پر جاتا ہے ہجاروں سکھوں کے قتل کرنے کا علیہم جس پر جاتا ہے آج وہ بھارت جوڑنے کا ناٹک کر رہے ہیں تو یہ کیول جوڑنے کا ناٹک نہیں ہے اپنی ایمیج بچانے کا ایک طریقہ ہے موڈی جی کا سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا وشوہ سب کا پریاش اس کے آدھاہ پر موڈی جی نے جو بکاس کا کار کیا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں تو جتنے بھی یہ چھوٹے موٹے دل ہیں پہلے بھی ہاسیے پر تھے اب بہر ہاسیے پر چلے گئے تو سبھی چنتت ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا اکٹھا ہونے کا پریاش کر رہے ہیں پر میڈھکوں کو کبھی ایک تراجوں میں تولہ نہیں جا سکتا تو ان کا پریاش ہے لیکن کبھی اکٹھے ہو نہیں سکتے کیونکہ پردھان منتری کے دعوازار شب ہیں محمدہ الگ ہیں اکھلیش الگ ہیں راہلوگان دی جی الگ ہیں کیجری والا الگ ہیں تو ان میڈھکوں کو ایک تراجوں میں کوئی تولنے کا پریاش کرے شمبب نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ راہل کی سیاترہ کا کوئی پرباہو نہیں آنے والا ہے ناں بالکل لگتا ہے کوئی پرباہو نہیں ہے راہل جی کی سیاترہ کا کوئی پرباہو نہیں ہے اور یہ دیش کانگریس مکت ہو نہیں بالا ہے یہ بھالچوڑوں کے نام پہ کہیں سرکار کے خلاف گوڑا بندی تو نہیں ہوتی ہے نہیں سرکار پاردرشی سرکار ہے ہم لوگ بکاس کی بات کرتے ہیں سب کے کلیان کی بات کرتے ہیں اس لیے سرکار پر اس یاترہ کا کوئی پرباہو نہیں پڑھنے والا ہم جھونٹے بادے کرنے والے نہیں ہیں جو لوگ گریبی مٹانے کا نارہ لگاتے لگاتے راجنیتی کرتے رہے گریب مٹ گیا گریبی نہیں مٹی لیکن یہ مہدی جی ہیں جنہوں نے پردھان منتی جندھنی و جنا کے آدھار پر ہر گھر کو سوچالہ دے کر اب ہم ہر گھر پر نل اور نل میں جل ہر سر پرشت دینے کا جو بائدہ کیا ہے جو موڈ جی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس طریقہ کا ہندوستان نہیں بشو بکائل ہے کھسیانی بلک خمبہ نوچتی ہے اب آپ یہیں دیکھ لیے کس کی پاس کپڑے نہیں ہیں سب لوگ تو سب کپڑوں میں لیکن پھر بھی جب آدمی کوئی آندھولن کرتا ہے تو کچھ نے اُلٹا سیدھا کہے گا ہی تو کیول اُل جلول بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بکاس کی بات کریں سڑک کی بات کریں بجلی کی بات کریں سوچالے کی بات کریں سلنڈر کی بات کریں جتنے انہوں نے ساٹھ پینسر سال میں دیئے تو انہوں نے تیرے مہینے مہدی جی نے دے دیئے تو بکاس کی بات نہیں کر رہے لوگ سامنے بحث کریں لوگ سامنے بحث سے کیوں بھاگ رہے ہیں تو بکاس کی بات کریں کانو بیوستہ کی بات کریں روز دنگے ہوتے تھے اب دنگے کرنے والے کہاں چلے گئے تو یہ جو صحیح مددے ہیں ان مددوں سے جنتہ کا من بھٹکانا چاہتے ہیں وہاں بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کیول اُل جلول باتیں کر کے جنتہ کو بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن جنتہ ہے سب جانتی ہے آج کی سرکار کی اور پہلی سرکار کی مندر تو بنے گیا ہم لوگ لوگ لوکارپن کریں گے مندر جو لوگ یہ کہتے تھے مندر کا اگر نینے آئے گا تو خون کی ندیاں بھہ جائیں گی مندر کے نام پر یہ کینٹ نہیں رکھنے دی جائے گی پتہ نہیں اگر آپ کیا کیا بات کرتے تھے لیکن آستہ پردان دیش ہے رامکرشن ویشونات کا دیش ہے اور جن بھاونا کرنے ساری سرکار کام کر رہی ہے اس لیے ہم سبھی سادھو سنیاسی ہردائی کی گہرائی سے اس سرکار کے ساتھ سرکار کا دھنیباز کرتے ہیں کہ یہ دھرم کے استحاپنا کر رہی ہے آپ بابا کے دارنات میں دیکھیں کتنا بڑا کام ہو گیا بددرنات میں دیکھیں کتنا بڑا کام ہو گیا بابا جشونات کا دیکھیں کتنا بڑا کام ہو گیا کبھل آجدیا ہی نہیں جتنے تیر تھستل ہیں یہ سرکار پوری مہاکال مہاکال کو دیکھ لیجے جمین چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے اور جنگ سنکیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی چنتہ کی ہے کہ جنگ سنکیہ سرسا کی طرح بدن بڑھاتی چلی جا رہی ہے سرکار کو اس کے بسے میں سوچنا چاہیے اور آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ کے سانسد بھی اس متکے ہیں کہ جنگ سنکیہ کورن میں بڑھنا چاہیے اور جنتہ بھی اسی متکی ہے تو دیر شبیر مجھے لگتا ہے اسی کارکال میں جنسنکیہ نیتن کانون نشید روشاہ گا ہم لوگ تو پہلے ہی کہتے رہے رامکرش بشنا تینوں لگیں ایک ساتھ دو تو ہو گئے تیسرا بھی ہو جائے گا چنتہ مت کرو